السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بیکنگ کومنسیری لیڈی ایک ایک ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ میں کون سا یوز کرتی ہوں کب سے یوز کر رہی ہوں اس ٹیم پاکستان میں افورڈیبل کون سا ہے اگر آپ لوگوں نے گھر کے یوز کے لیے اوون لینا ہے تو کون سا بیسٹ ہے اور چھوٹا لیں بڑا لیں کس سائز کا لیں ایک ایک ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے بیکنگ پرفیکٹ طریقے سے کیسے کرنی ہے بیکنگ آون میں ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہے کتنے ٹائم کے لیے دینا ہے کس چیز کو تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے زیادہ پوچھنے والا کویسٹن یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں میری ڈی ایمز میں کہ آپ کون سا بیکنگ آون یوز کرتی ہیں اور آپ اس میں کس طریقے سے بیکنگ کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں میں بتا دوں کہ یہ میرا این ایکس کا آون ہے اس کا موڈل نمبر ہے اے جی وان زیرو سکس فائی یہ میں نے لیا تھا ای تنگ ٹو تھوزنڈ سکسٹین یا سیونٹین میں بیکنگ سٹارٹ کرنے سے بہت ٹائم پہلے اپنے کالیج کے ڈیز میں اس ٹائم پہ این ایکس کی پروڈکس کافی زیادہ ان تھی کافی زیادہ لوگ لے رہے تھے تو میں نے بھی اوون لے کے جسٹس کو سنبھال کے رکھ دیا کیونکہ مجھے کوکنگ کا بلکل کوئی شوک نہیں تھا اور نہ مجھے پتا تھا دین میں نے جب کوکنگ سٹارٹ کی میں نے پیج سٹارٹ کیا تو یہ اوون میں تقریباً چار سال سے یوز کریں آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں میڈیم سائز ہے نہ بہت زیادہ سمال ہے نہ بہت زیادہ لارج ہے مطلب ہوم یوز کے لئے بلکل پرفیک سائز ہے بٹ آپ اس میں لارج پیزا نہیں بنا سکتے آپ اس میں میڈیم تک پیزا بنا سکتے ہیں اب اندر سے اس کی بات کی جائے تو یہ اس کا ایک ریک ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر سارے پارٹس ہیں یہ جو نیچے والے دو گریل ہیں یہ یہاں سے بیکنگ ہوتی ہے اور اوپر والے دو گریل ہیں ان میں سے ہیٹ نکلتی ہے تمپریچر نکلتا ہے جس کے تھوہ آپ کا فوڈ جو ہے وہ بیک ہوتا ہے تو یہ سائٹ پر اس کے فین ہے ہیٹ زیادہ ہو جائے تو اس کے تھوہ آپ باہر بھی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا بیکنگ آوال بلکل بھی گندہ نہیں ہے یہ اس کے سٹیل کے اوپر نشان ہے جو کہ اترنے والے نہیں ہیں بلکل پکے ہو چکے ہیں چوکلیٹ کے ہیں کہ کس چیز کے ہیں میں نے ان کو تارنے کی بہت کوشش کی بہت یہ نہیں ساف ہوئے تو گریل کی بات کی جائے تو آپ اس کے تین لیولز ہیں سب سے نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہو اگر آپ نے کوئی چیز نیچے کی طرف سے کک کرنی ہے آپ اس کو سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہو اور اس کے روڈ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اوپر نیچے والا کیسے ان کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو اس کے علاوہ سب سے اوپر والا ہے اگر آپ نے اوپر کی طرف زیادہ ہیٹ دینی ہے یہ توٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا چیز بنا رہے ہو لیکن میں ہمیشہ جو ہے اس کو میڈیم جو سینٹر والا گریل ہے اس میں رکھے ہر چیز کو بیک کرتی ہوں تاکہ اوپر سے اور نیچے سے ٹمپریچر بلکل بڑا بڑا آئے اب یہ جو سائٹ پر دو چیزیں ہیں اس کے سینٹر میں ایک گریل سی آتی ہے اور اس کے اندر چرگا جو ہے رول ہو کے کک ہوتا ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں ٹرائے نہیں کیا تو اس طریقے سے میں اس کو ہمیشہ سینٹر والے ایریا میں رکھتی ہوں تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کیا چیز بیک کر رہے ہو آپ کس طرح کی چیز بیک کر رہے ہو اور آپ نے اس کو کس طرح ٹائم کے لیے بیک کرنے ہے کیونکہ کبھی بھی کیک کا آپ کیک بنا رہے ہو آپ بریڈ بنا رہے ہو آپ کوکی بنا رہے ہو تینوں کا ٹائم چینج ہوتا ہے تینوں کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ نہیں بنا سکتے تو یہ ہوگی اندر سے اوون کی بات اب جو اس کی باہر کی وال ہے وہ میرر کی ہے بیکنگ اوون کی میرر کی ہی زیادہ تر ہوتی ہے باہر کی وال تو اب یہاں پہ سائٹ پہ آپشن کی بات کی جائے تو اس میں تین آپشنز ہے ایک جو بیسک آپ کو اوون ملے گا اس میں یہ تین آپشنز ہوں گے جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اوپر تیمپریچر ٹھیک ہے ہنڈر سینٹی گریٹ سے یہاں پہ 300 یا 400 سینٹی گریٹ ہے ٹمپریچر کا اور میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں 120 سے لے کے 220 کے سینٹر میں ٹھیک ہے ہر چیز کے لیے کیک کے لیے پھزے کے لیے بریڈ کے لیے زیادہ تر جو ہے 180, 160 یا 200 تک یوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ جو بھی ریسپی فالو کر رہے ہیں اس میں کیا ٹائمنگ دیا اور کیا ٹمپریچر دیا آپ نے اس کے کارڈنگ اپنے اوون کو سیٹ کر لینا ہے سیکنڈ آپشن آتا ہے یہ ریکس کا اوپر آپشن ہے آپ نے اوپر والے ریک کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے نیچے والے ریک کو اون کرنا ہے یا آپ نے اوپر نیچے دونوں کو کرنا ہے میں ہمیشہ اوپر نیچے دونوں کو کرتی ہوں سب سے پہلے اور اس کے بعد اگر میں نے اوپر کی طرف زیادہ براؤن کلر دینا ہے جیسے پیزا ہو گیا یا کوئی بریڈ ہو گی یا کیک ہو گیا تو پھر میں لازٹ کے 5 to 10 اوپر والے ریک اوپر کی طرف اچھا سا کلر دے دیتی ہوں تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو بھی منیج کر سکتے ہو اس کے بعد آپشن آتا ہے یہ ہیٹ کا فین جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اندر کی طرف یہ آپ اون بھی کر سکتے ہو اوف بھی کر سکتے ہو میں زیادہ اوف رکھتی ہوں کیونکہ میرا چھوٹا سوون ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور بہت زیادہ لمبی والی بیکنگ نہیں کرتی میں اس میں چرگا نہیں رکھتی یا میں اس کے اندر روست نہیں بنانے بیٹھتی میں اس میں بیسک جو ایزی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی آپ لوگوں کو ہمیشہ بنانا سکھاتی ہوں اور سب سے نیچے آ جاتا ہے یہاں پر ٹائم زیرو سے لے کے سکسٹی منٹ تک مطلب ایک گھنٹے کی اس کے اندر ٹائم ریمیٹ ہے تو جو بھی ریسپی میں بنا رہی ہوں جتنے ٹائم کے لیے میں اسے بیک کرنا ہے وہ میں اون کر لیتی ہوں اور اسی حساب سے جو ہے یہ چلتا جاتا ہے یہ ہوگی سب ڈیٹیلز میرے اون کی اب میں آگے سٹارٹ کرتی ہوں چیکن بریٹ کی ریسپی اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بھی بتاتی جاؤں گی باقی بیکنگ اون کی سو سب سے پہلے میں یہاں پر بریٹ تیار کر رہی ہوں اس کو آپ نے اچھے سے نیٹ کر کے انگیڈنٹ سب اوپر منچن ہے کوانٹیٹی کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کریں نیٹ کریں اور اس کو ریسپ دینے کے لیے رکھ دیں اب یہاں پر بات سٹارٹ کرتے ہیں باقی بیکنگ اون کی میں نے تو اپنا بیسک دکھا دیا میرا بہت سمال سائز کے اس میں میڈیم تک پیزا بن سکتا لارچ پیزا نہیں بن سکتا اور میں نے بڑا لیا بھی نہیں میں نے اس سے چینج بھی اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میرا کچن چھوٹا سے زیادہ سپیس نہیں تھی تو میں جب انشاءاللہ بڑے کچن میں شفٹ ہوں گی تو میں تھوڑا لارچ سائز کا لوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تب شیئر کروں گی تو یہ میں یوز کر رہی ہوں اون 2017 سے اور یہ اتنا زبردست ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہا ہے ہر طرح کی کوکنگ بیکنگ جو ہے میں ایزی لیس میں کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے سامنے ہیں میں کیا کیا اون میں بناتی ہوں تو یہ میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے اب بات کرتے ہیں باقی بیکنگ اومنز کی پاکستان میں ٹاپ تھری مجھے لگتے ہیں جو کہ ہیں ڈالنز کا اس کا ویسٹ پوائنٹ کا اور این ایکس کا یہ تین جو ہیں میں نے ہر گر میں یوز ہوتے دیکھیں ہیں اس کے علاوہ ایل جی کا بھی آئی تنگ ہوگا یا ہائر کا بھی ہوگا بہت یہ تین جو ہیں میری نظر میں ٹاپ بیکنگ اومنز ہیں اب سب سے پہلے ویسٹ پوائنٹ کے اومن کی بات کرتی سائٹ پر آپ لوگ ساب پچھے بھی شیئر کر دوں گی یہ ہے تھوڑا سال لارڈ سائز میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بڑا کچن ہے آپ بڑا فورٹ کر سکتے ہو یا آپ نے تھوڑی زیادہ کوانٹیٹی میں کھانا بنانا ہے ایک ٹائم ہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہو ہوم میٹ فوڈ کا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا بڑا اومن لو یہ نہیں کہ آپ میرے سائز کا چھوٹا سال لیتے رو ایک ایک بریڈ کو آپ بیک کرو اس میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کی پرائز ہے تقریباً ٹھرٹی فائف ٹو فورٹی کے درمیان میں مارکٹ میں میرے والا جو ہے وہ بہت افورڈیبل ہے وہ میرے حال میں آئی تنگ موڈل بھی کافی پرانا ہو چکہ ہے شاید کہیں کہیں اویلیبل ہو یہ سکسٹین یا ایٹین کے کا آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ افورڈیبل لینا چاہتے یہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے والا اچھے میری نظر میں تو میرے والا بھی فیلال بہت اچھا چال رہا ہے تو اگر آپ لوگ کو میل جائے اور آپ کے بجٹ کام ہے تو یہ آپ ڈیفینیٹلی لے سکتے میرے والا ویسٹ پوائنٹ کا جو ہے وہ ٹھرٹی فائف ٹو فورٹی کی رینج میں چل جاتا ہے اس کے علاوہ ڈالنس کے جو ہے وہ ٹوانٹی فائف سے لے کے ٹھرٹی فائف کے درمیان میں ٹھرٹی لیٹر کا اور میرے والا جو ہے یہ ٹھرٹی سیون لیٹر کا ہے تو آپ اپنی نیٹ کے کارڈنگ آپ مرزی کے کارڈنگ جو ہے دیکھ سکتے باقی میں نے آپ کو استعمال کرنا بطا دی کہ آپ لوگوں نے استعمال کیسے کرنا اب یہاں پر بیڈ کو اسیمبل کرنے سے پہلے میں کر رہی ہوں اوون کو پری ہیٹ آپ نے دون ریکسون کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے 180 سینٹ پہ اس کو پری ہیٹ ضرور کرنا ہر طرح کو اوون آپ کو اسی بھی بیکنگ کرے اوون کو پری ہیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ کوئی چیز ڈال لی ہے تو اس کا فوراں سے گوکنگ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جانا چاہئیے پری ہیٹ جائے گی تیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے اس لئے آپ لوگوں نے ہمیشہ پری ہیٹ ضرور کرنا اوون یہاں پر میرا اوون پری ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ بیکنگ جو میری چکن بیڈ اس کو اسیمبل کر رہی ہوں باقی پیچھے آپ نے ریسیپی دیکھ لیا ہوگی انگیڈین دیکھ لیا بیسک اوون کے بعد بیلڈین اوون آتے ہیں جو لوگوں نے سیٹ کروائے ہوتے ہیں کچھ لوگ کیچن میں سیٹ کروائے لیتے ہیں اوپر مایکرو ویوہ ہوتا ہے نیچے بیکنگ اوون ہوتا ہے اور ان کی پرائز بھی ہائی ہوتی اور بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے چارجر بیگ کر سکتے ہو تو وہ لیک سے اوپر آپ کو ہمیشہ ملے گا پھر اگر آپ ہائی لیول بنا رہے ہو بڑا کچھن بنا رہے ہو تو اس کے اندر آپ سیٹ کروا سکتے اور اس میں ہر ترانگی جو ہے اس پر ایون کے یہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ کیک کر رہے ہو تو آپ نے اس کو اتنے ٹائم کے لی کر رہے ہو تو اس کو اتنے ٹائم کے لی کر رہے اسے تو یوز کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا موسی سے پوچھا جارہا تھا کیا ہم مائکرو ویو میں برد بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں تو it 's a big no اس کی وجہ یہ ہے کہ مائکرو ویو 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 بہت ڈیفرین ہوتا ہے آپ لوگ جو مائکرو ویو ویو صرف کھانا گرم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ چکن کو کرنے آپ نے کیا کرنے آپ نے کیا کرنے یہ آپ شرح ہر طرح کے اوپن میں ہوتے ہیں بہت وہ جو ہے ان کا تیمبریچر بہت چینج ہوتا ہے صرف اس چیز کو گرم کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں کبھی بیک نہیں ہوگا اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں میں تھوڑے دن پہلے مک کی ریسیپی شیئر کی انسٹرگرام پہ جو میری انسٹرگرام کے ویورز ان کو بتا ہوگا تو اس میں جو ہے ہم نے کی بیک کیا تھا صرف 30 سیکنڈ سے ون منٹ کے درمیان میں وہ بیک ہو کے نکل گیا تھا ہم بیک بیک بنائیں گے تو ہمیں میکسیمم 20 مینٹ ضرور لگتے اور زیادہ زیادہ 35 to 40 مینٹ لگتے ہیں کی کو بیک کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میکرو ویویو میں کھانا ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک دم سے زیادہ ہیٹ نکلتی ہے جس کی ویویو ہوتا ہے اگر آپ بیٹ ڈرگ دو گے میکرو ویویو میں اگر آپ کلیر ہو گیا ہوگا کہ میکرو ویویو میں کبھی بیکنگ نہیں ہو سکتی وہ صرف آپ نے چھوٹی کوانٹی میں اگر جیسے میں مک شیئر کی ریسیپی وہ آپ بنا سکتے ہو مک پاسٹا آپ بنا سکتے چھوٹی چھوٹی ریسیپی جو کے میکسیمم پانچ میرٹ میں تیار ہو مجھے اتنے زیادہ ٹائم کے لئے اگر آپ میکرو ویویویو چلاو گے تو بہت جلدی حراب ہو سکتا ہے یا جل سکتا ہے یا اس کی موٹر حراب ہو سکتی ہے تو اس چیز کا دیہان رکھنا ہے باقی اگر آپ لوگ اپنے اوون کے دکھائی بس سائز تھوڑا بڑا ہے اور اچھا اس کا فنکشن ہے آپ زیادہ قوانٹی میں ایک ٹائم میں کھانا بنا سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جتنا ہو سکا میں ایک پوائنٹ شیئر کر دیا ہے اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس پہ پوچھ سکتے میں آپ لوگ ریپلائی کر دوں گی کوپی پینسل پکڑ پکڑ پوائنٹ کو نوٹ کر لیں راکھ تا کہ آپ بھولو مت اور پاکستان سے باہر میرے ویورز ہیں دبائی یو ایس ایس کینیڈا کے یا انڈیا کے وہاں پہ جو اپنی کمپنیز لگتی ہیں جو ان سے برینڈ اچھی ہیں اوون کے وہاں آپ لے سکتے ہو والا میں نے آپ کو یوز کرنا بتا دی ایک بیسک اوون کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو آئی hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سار حیال رکھیں اللہ حافظ